حبیب میری دھا نے سوال کیا ہے کہ اگر امریکی ڈالر گر گیا تو ان ملکوں کے ریزرز کا کیا ہوگا جنہوں نے ڈالر میں اپنے فالن ریزرز رکھ رکھے ہیں پہلے ہی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے ملک اب اپنے لوکل کرنسیز میں ڈیلنگ کرنے لگے ہیں زیادہ تر ڈالر کی جگہ پر یہ ٹرینڈ زیادہ عام ہو چکا ہے اور ڈالر کے ڈی ویلی ہونے کے چانسز تب بڑھ جاتے ہیں جب بی آر اے کے ملک آنے والے ٹائم میں ڈالر کی جگہ چینی کرنسی میں ٹرینڈ کرنے لگیں گے اس سے ایک الٹرنیٹ عالمی کرنسی مارکیٹ میں آنے لگی ہے ملکوں کے فارن ریزرز سے زیادہ عام سوال یہ ہے کہ ان ملکوں کا کیا جنہوں نے ڈالر میں کردے لے رکھے ہیں ان پہ کیا آثار پڑے گا تو چین اور امریکہ کی کولڈ وار کے کئی پیلوں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں سامنے آتے رہیں گے البتہ یہ بات تو تیہ ہے کہ جب تک ویسٹرن ملک اور امریکہ کی سرپرستی ڈالر کے اوپر ہے نا ڈالر کا ریٹ ایک حد سے زیادہ نہیں گرے گا ڈاؤن ہوگا لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں گرے گا اس کے چانسز کم ہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس کے اندر جو ریزرو ہیں دنیا بھر کے سینٹرل بینکس کے اندر ان میں جناب یورو کا شیئر ٹونٹی ون پرسنٹ رہا ہے گزشتہ چھ سال میں یہ تقریباً اتنا ہی رہا ہے اکیس پرسنٹ کے آس پاس یورو لیکن ڈالر ڈالر کا شیئر انسٹھ پرسنٹ گر گیا ہے ففٹی نائن پرسنٹ یہ کون کہہ رہا ہے آئی ایم ایف اور پچیس سال کی کم ترین ستہ کے اوپر ڈالر کا یہ ریٹ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ملک ڈالر کو بائے بائے کہہ کے ریپلیس کرتے جا رہے ہیں عالمی حالات دیکھ دیکھ کر بہت سارے ملک گولڈ پہ بھی آتے جا رہے ہیں گولڈ کو ریزرو میں رکھتے جا رہے ہیں اچھا امریکی ڈالر جو ہے اس کو سب سے بڑا خطرہ کس سے سمجھا جا رہا ہے یہ ایک سوچنے والی بات ہے سب سے بڑا خطرہ جو کرنسی سمجھا جا رہی ہے وہ چین کی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے ڈیجیٹل یوان اس کو کہہ رہا ہے یہ چین میں پہلے مرحلے میں کیش کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے پھر یہ بی آر آئے کے ملکوں کے اندر ایزم مین کرنسی استعمال ہونے جا رہی ہے اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جب یہ ڈالر کو تھریڈ کر رہی ہوگی دنیا کے ایک عرب لوگ جو ہوں گے یہ ڈیجیٹل یوان استعمال کر رہے ہوں گے دس سال کے اندر اندر ایک عرب لوگ لیکن پھر بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس پہ ابھی تک چھپ کیوں ہے وہاں سے اس پہ سرکاری سطح پر کوئی بات کیوں نہیں کی جا رہی جیسے عام طور پر چین کے خلاف کی چھوٹی سی بات بھی آتی ہے تو اس کو خبروں میں لیا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا ایک امپورٹنٹ بات ہے امریکہ خاموش ہے نہ ہی بائیڈن نے کوئی بڑی بات کی اس پہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بٹکوائن جیسی چیز ہے جو کہ چین لانے جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں لیکن ایسا نہیں ہے یہ ڈیجیٹل یوان بٹکوائن نہیں ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے چین کی ڈیجیٹل کرنسی اور باقی ڈیجیٹل کرنسیوں کے اندر یعنی کرپکو کرنسیز جو باقی ہیں ان کے اندر زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ باقی جو کرنسیز ہیں نا ان کے پیچھے کوئی ملک نہیں ہوتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے رکھی کسی نے اس کے پیچھے کوئی سینٹرل بینک نہیں ہوتا اس کو کس نے متعارف کرایا ہے کون اس کو لے کر آیا تھا کون اس کے پیچھے ہے کوئی نہیں جانتا لیکن چین کی سرکاری بینک کی گارنٹی ہوگی ڈیجیٹل کرنسی جو چین لانے جا رہا ہے اس پہ تو یہ شاید دنیا کی پہلی سیکیورڈ ڈیجیٹل کرنسی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے پیچھے سینٹرل بینک کھڑا ہوگا چین کا سینٹرل بینک انلائک بیٹکوائن ساٹھ پرسنٹ جو کرپٹو کرنسی دی دنیا کی یہ چین میں یعنی اس کے مائننگ ہو رہی ہوتے تھے اچھا مائننگ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ سوپر کمپیوٹرز یہ کرنسیز بنا رہے ہوتے ہیں بہت ایک میسیو لیول کے کمپیوٹر بڑے ہی یعنی بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں مائننگ کرنے میں اور وہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں مائننگ کرنے میں بجلی بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے تو کرپٹو کرنسی کا جو ویلیو ہوتا ہے بنیازی طور پر وہ بجلی کی جہاں بجلی زیادہ ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے وہاں پر زیادہ یہ مائنرز جاتے ہیں وہاں پر مائننگ کرتے ہیں چین میں بجلی ہے زیادہ اور سستی بھی ہے تو چین کو انہوں نے حب بنا لیا تھا دنیا بھر کے سکسٹی پرسنٹ جو مائننگ ہو رہی تھی کرپٹو کرنسیز کی چین میں ہو رہی تھی چین نے پھر کیا کیا کریک ڈاؤن کر دیا کریک ڈاؤن کر کے سب کو بند کرا دیا کچھ ہفتے پہلے اب یہ جو سارے باقی کی کرپٹو کرنسیز ہیں یہ ساری شفٹ ہو رہی ہیں جناب امریکہ کوئی جانے کے چکر میں اپنا بوریا بسترہ وانت کے سوپر کمپیٹرز لے کر وہاں مشینیں ساری لے کر وہاں جانے کے چکر میں کوئی کوئی منگولیا جانے کے چکر میں جہاں بجلی سستی ہے وہاں جانے کے چکر میں چین سے یہ بھاگنے کے چکر میں چین نے کریک ڈاؤن کیوں کیا اس لئے کیا کیونکہ وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی یعنی لانے جا رہا ہے اس کو سٹرانگ کرنے جا رہا ہے چین کی یہ ڈیجیٹل کرنسی ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں آتے ہی چھا جائے گی اس کی چانسز بہت آئے ہیں کیونکہ چین میں پہلے ہی زبردست ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم موجود ہے لوگوں کو نئے ڈیجیٹل کرنسی اٹاپٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی ہے صرف 2018 کے اندر ہی کیا آپ جانتے ہیں چینیوں نے 67 سیونڈ ٹریلین ڈالرز کی ٹرانزکشن کی ہیں اپنے موبائل ڈیوائسز کی مدد سے سکسٹی سیونڈ ٹریلین ڈالرز وہاں پر زیادہ تر ویچیٹ اور علی پیس استعمال ہوتا ہے اس مقصد کے لیے تو وہاں زیادہ دکت نہیں ہونی جیسے انڈیا کے اندر آپ کو یاد ہوگا رات و رات مودی صاحب کو ایک دن چائے پی رہے تھے اپنے لان میں بیٹھے ہوئے خیال آیا ان کو کہ یار یہ کیش ریس ٹرانزکشن پہ ملک کیوں نہیں آ جاتا چینیوں کی طرح زبردستی انہوں نے انڈیا کو موبائل ایپس اور ڈیجیٹل بینکنگ پر لے کے آرانے کے لیے انہوں نے زبردستی کی ویشوہ گروہ بننے کے جکر میں کیا ہوا انڈیا نے ایکانومی بیٹھ گئی اس جکر میں چین میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ عام بات ہے پہلے سے ہی جیسے آپ واتس اپ یوز کرتے ہیں وہاں پر ویچیٹ ہے اور ویچیٹ سے پھر وہ اپنے یوٹیلٹی بلز بھی بھرتے ہیں الیکٹرسٹی کے بل بھرتے ہیں گیس کے بل بھرتے ہیں ارینڈ برتے ہیں گروسری کی شاپنگ کرتے ہیں یہ ساری پیمنٹ کی فیزلٹی ان کے پاس موجود ہے ویچیٹ میں تو چینی ڈیجیٹل کرنسی نے آتے ہی ایک بڑا ایمپیکٹ دنیا میں پیدا کرنا ہے اور پھر اگلے امرالے میں جب یہ بی آرائے کے ملکوں کے اندر آئے گی وہاں پہ یہ ڈالر کو ہٹ کرنے جا رہی ہے تو اس کرنسی کو غور سے دیکھیں اگلے دس سال میں فیوچر اس کرنسی کا ہے چین نے امریکی ڈالر کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ نیا ایک ٹرینڈ لائے ہے چین یعنی وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں اپنا جو پیپر کرنسی ہے میری اس کو میں لے کر آ جاؤں دنیا میں اور بی آرائے کے ملکوں میں اس کو میں امپوس کروں ایسا نہیں کر رہا ہے وہ نئے اینگل سے ڈالر کو گھہرنے کے چکر میں لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ وہ ڈالر کی جگہ اپنی کرنسی ریپلیس کرنے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈالر ان کے مقابلے میں کیونکہ ڈالر اگر ہے تو امریکہ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے نا ڈالر اگر دنیا کی مین کرنسی ہے تو امریکہ کے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ایڈوانٹیج امریکہ سے ختم کروانا چاہ رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ اس کو ڈاؤن ضرور کریں گے میبی نمبر سیکنڈ پہ ہو جائے ڈالر فار ڈا ٹائم بینگ کچھ سالوں کے لیے ڈالر دوسرے نمبر کے کرنسی بن جائے لیکن ٹاپ والا جو اس کا سپوٹ ہے وہ خطرے میں ضرور ہے یورو سے اس کو خطرہ نہیں ہے کسی اور ملک سے اس کو خطرہ نہیں ہے یوان سے خطرہ ہے اس کو یوان اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے حالانکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو سینٹرل بینکس ہیں ان کے اندر چینی کرنسیوں کا ریزرف اتنا زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے ابھی بھی یوان خطرہ نہیں ہے ڈالر کے لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یوان خطرہ نہیں ہے یہ خطرہ تب بنے گا جب یہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گا اور جب یہ بی آر آئے میں امپلیمنٹ ہو جائے گا پھر یہ خطرہ بننے جا رہا ہے فار در ٹائم بینگ یہ کوئی خطرہ نہیں ہے امریکہ کے لیے یا ڈالر کے لیے اگرہ جب فیز شروع ہوگا اس میں پہلے فیز میں یہ اس کو چین میں لانچ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا چین میں لانچ ہوگا پورے چینہ میں لانچ ہوگا سرکاری ملازمین کی تنخائیں یوان میں دیں گے ڈیجیٹل یوان میں جو سرکاری کونٹریکٹس ہوں گے اس کی پیمنٹس اس میں کریں گے کسی اور کرنسی میں نہیں کریں گے یعنی یہ ایک مین کرنسی بننے جا رہی ہے پہلے مرحلے میں وہاں پہ ہر طرح کی سرکاری پیمنٹس ہوں گے اور پھر اگلے مرحلے میں یہ جو ہے اس کو بی آر آئی ملے کر آ جائیں گے